بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے دیٹ ایز انڈینجرڈ سی پیشیز ان پاکستان انڈینجرڈ سی پیشیز ان ان پاکستان کہ بیٹھے پاکستان میں کون کون سی سی پیشیز انڈینجرڈ ہیں یہی آپ سے شارٹ کسن پوچھے جاتے ہیں آپ نے پڑھا تھا نا جب انڈینجرڈ سی پیشیز پڑھیں آپ کہتے ہیں سر پاکستان میں کون سی ہوں گی آج ہم وہ پڑھیں گے وہاں پہ بھی ہم اگزامپل لکھ سکتے ہیں انڈینجرڈ سی پیشی کی اگزامپلز میں ٹھیک ہے بیٹھے تین ہمارے پاس جاندار ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس انڈس ڈالفن کیا ہے انڈس ڈالفن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس مارکو پولو شیپ ہے اور غبارہ بسٹرڈ ہے کیا ہے غبارہ نہیں غبارہ بسٹرڈ ٹھیک ہے اب بیٹھے ہمارے پاس سب سے پہلے انڈس ڈالفن کی اگر ہم بات کریں وہ کہتا ہے یہ تینوں سی پیشیز کیا ہیں انڈینجرڈ انڈینجرڈ سی پیشی کب ہوتی ہے جب اس کے نیر فیوچر میں ایکسٹنکٹ ہو جانے کا اس کے بہت سے ممبرز مر گئے ہوں اور وہ ممبرز کو مارنے کی بڑی وجہ انسانی کرتو ٹھیک ہے ہیومن ایکٹیوٹیز کس وجہ سے ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے یہ جاندر تباہ ہوئے نا تو سب سے پہلے ہمارے پاس انڈس ڈالفن کیا ہے انڈس ڈالفن ڈالفن مچھ لیا نا تو اس کے صرف انڈس ریور کے اندر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ صرف کتنی سپیشیز رہ گئی ہیں باقی کدھر گئیں مر گئیں کیوں ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بیٹے کیا ہوئی وارٹر پولیوشن ہوئی ہے کیا ہوئی ہے وارٹر اس وارٹر پولیوشن کی وجہ سے بہت سے سپیشیز کو ابھی سپیشیز کو نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح مارکو پولو شیپ ہے کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ خنجراب پارک میں پائی جاتی ہیں اس علاقے میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ لازٹ ٹو ڈیکیڈز میں اگر ہم دیکھیں ڈیکیڈ کہتے ہیں دس سال کو تقریباً تو پچھلے بیس سالوں کے اندر اس کی کانٹیٹی میں بہت زیادہ ڈیکلائن آیا ہے ٹھیک ہے لازٹ کب سے اس کی ٹو ڈیکیڈ سے کیا ہے اس کی کانٹیٹی میں ڈیکلائن مین کمی آئی ہے اس کی سی پی شیز میں ٹھیک ہے اور لاسٹ ون ہے ہمارے پاس ہبارہ بسٹرڈ یہ برڈ ہے مٹے ہبارہ بسٹرڈ کیا ہے برڈ یہ مایگریٹری برڈ ہے یہ کیا ہے اور یہ خاص طور پر ہمارے پاس سوویٹ ٹیرٹری سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے سوویٹ ٹیرٹری سے آتا ہے اور کب آتا ہے ان ونٹر کب آتا ہے اور ہمارے پاکستان پاکستان میں تھر ڈیزرڈ کے اندر آ کے جو ہے وہ یہ آباد ہوتے ہیں کہاں پہ آپ کو پتا ہے سردیوں میں ڈیزرڈ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کول ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کول ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اس لیے یہ جاندار کہاں پر رہنے والے ہوتے ہیں سردیوں میں مطلب ٹھنڈ میں رہنے والے پرندے ہیں تو اس لیے بیٹے مایگریٹری برڈز کہتے ہیں سوویٹ ٹیرٹری سے آتے ہیں اور آ کے کہاں پر آباد ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں تھر ڈیزرڈ میں ٹھیک ہے تو یہ تین ہمارے پاس جائے وہ مین انڈینجر سیپیشیز ڈسکس کی ہیں پاکستان میں اور بیٹے اس کے بعد ہمارے پاس جس ٹو ایم سی کیوز ہیں what is the national bird of پاکستان what is the national animal of پاکستان ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوئے کہ ہمارا national animal کون ہے وہ کون ہے ہمارے پاس مارخور اور اسی طرح ہمارے پاس national bird کون ہے ہمارا کون ہے چکور پیٹریج ٹھیک ہے پاس سمجھ میں آگئی ہے اب یہ آپ سے ایم سی کیوز پوچھا جاتے ہیں یہ شارٹ کیسن میں پوچھا جاتا ہے اور اس ٹاپک کے اوپر کبھی لانگ کیسن نہیں آتا ٹھیک ہے تو ریڈنگ کر لیتے ہیں پیج نمبر ہے بیٹے ہمارے پاس 45 انڈینجر سیپیشیز in پاکستان کیوں ڈیو تو ہیومن ایکٹیوٹیز the biodiversity in پاکستان is facing a great loss here are few examples of انڈینجر سیپیشیز in پاکستان number one is انڈیس ڈالفن according to www.fp only 600 animals of سیپیشیز of انڈیس ڈالفن are left today in انڈیس ریور اب کہاں پر پائی جاتی ہے انڈیس ریور میں and the population of this سیپیشی declined due to water pollution poaching poaching کسے کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنا اور بھون کے کھا جانا ویسے poaching کسے کہتے ہیں انڈے بھون کے کھانا کس چیز کو بھون کے کھا لینا فرائی کر کے کھا لینا اس کو کہتے ہیں poaching ڈالفن مچھلیاں ہم مچھلی بھون کے خالت نے پکڑ پکڑ کے ڈھون کے and destruction of the habitat اور اس کے habitat کا ہم نے destruction کر دی loss کر دیا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح مارکو پولو شیپ کسے کہتے ہیں مارکو پولو شیپ are mostly found in خنجراب national park and nearby areas their numbers have been rapidly decreasing in last two decades and www.fp have started project for its conservation then a hubara bastard the bird flies in the پاکستان in the winter season from the former soviet territory and settles in the cholistan and third desert کہاں پر آکے ہمارے پاس یہ reside کرتا ہے ہمارے چولستان کے اور third desert کے اندر آکے the decline in its population is due to hunting of the foreigners and destruction of its habitat کیونکہ migratory bird ہے نا تو راستے میں اس کو کسی سامنا کرنا پڑتا ہے hunting کا شکار کا یہ آپ کو یہ نیچے سندھ میں wildlife department staff taking the indus dolphin for release اور اسی طرح جو ہے وہ ہبارہ بسٹرڈ اور مارکو پولو شیپ کی جو ہے وہ ڈیاگرامز بنی ہیں تصویریں اور دیکھو ذرا نیکس پیج پیج نمبر 47 پہ پیج دو باکس بنے ہو ہیں مارکور is a national animal of پاکستان and did you know چکور پیٹریج is national bird of پاکستان لیمیٹے آج ہی ہمارا چپٹر جو ہے چپٹر نمبر 3 ختم ہو گیا اگر آپ کا ہول چپٹر میں کوئی question ہو تو آپ کومنٹ section پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ